نمسکار دوستو آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل آرڈی کی ڈائری میں ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں چھٹ پوجہ دوہجار تیس میں کب ہے دنوہ تارک پوجہ سب مہورت سورے دے اور سورے آجت کا کیا سمیہ ہوگا نہائے کھائے کس دن پڑے گا کھرنا یا لوہانڈا کس دن ہوگا برت پارنٹ تیت کیا ہوگی آپ سبھی کو اس ویڈیو میں بستار سے دکھائیں گے تو دوستو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کمنٹ سے جرور کریں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو چھٹ پر وہ سردہ اور آجتہ سے جڑا ہوتا ہے جو بیک تیس برت کو پوری نشطہ اور سردہ سے کرتا ہے اس کی سبھی منوکامنائیں پور ہوتی ہیں چھٹ برت سہاگ سنتان اور سکھ سو بھاگے اور سکمہ جیون کی کامناہ حیط کیا جاتا ہے مانتہ ہے کہ آپ اس برت میں جتنی سردہ سے نیم اور سدھدہ کا پالن کریں گے چھٹ مہیا آپ سے اتنی ہی پرسند ہوگی تو آئیے جانتے ہیں دوہجار تیس میں چھٹ پوجہ کب سے شروع اور کب سمابت ہے دن واتارک پوجہ صبح مہورت چھٹ کا پہلا دن سترہ نومبر دوہجار تیس دن سکروار کو ہے اس دن کے برت کو نہائے کھائے کا برت کہتے ہیں اس دن سور دے کا سمع ہے صبح چھ بچ کر پہتالیس منٹ سور آست کا سمع ہے پانچ بچ کر ستائیس منٹ چھٹ پوجہ کا دوسرا دن اٹھارہ اکٹوبر دوہجار تیس دن سنیوار پڑے گا اس دن لوہنڈا یا کھرنا کے نام سے جانا جاتا ہے اس دن سور دے کا سمع ہے صبح چھ بچ کر چھیالیس منٹ پر اور سور آست کا سمع ہے سام پانچ بچ کر چھبیس منٹ پر چھٹ پوجہ کا تیسرا دن اس دن چھٹ پوجہ یعنی سندھا عرض اس دن سور دے کا سمع ہے صبح چھ بچ کر چھیالیس منٹ پر اور سور آست کا سمع ہے سام پانچ بچ کر چھبیس منٹ کا چھٹ پوجہ کا چوتھا دن بیس نومبر دوہجار تیس دن سو موار اس دن عصاہ کو عرض دیا جاتا ہے یعنی پاران اسی دن سے برت سماپ تو ہوتا ہے اس دن سور دے کا سمع ہے چھ بچ کر چھالیس منٹ صبح کو اور سورہ آست کا سمائے ہے سام پانچ بچ کر چھبیس منٹ پر ہے